چوتھا کون ہے مسافر مسافر پہ خرج یہ مسافر پہ خرج کا کیا مطلب ہے اس کو غیرہ سمجھنا مسافر پہ خرج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص سفر میں ہے سفر میں ہے اور اسے پیسے کی ضرورت پیش آگئی پیسے کی ضرورت پیش آگئی تو پھر اس کی مالی مدد کرنا یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کا ذریعہ اگر کوئی سفر میں ہے اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سفر میں ہے پیسہ نہیں ہے لیکن گھر پہ بڑا مال ہے اس کے لیکن سفر میں نہیں ہے اس کے باس میں اور وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو کر کے گھوم رہے آپ کہیں گے فون پہ تو چل رہا ہوگا گوگل پہ تو چل رہا ہوگا مال لیجئے کہ جیب کاٹلی فون بھی چل گیا اب کیا چل رہا کچھ بھی نہیں چل رہا کتنے بھی ازباب ہیں لیکن پھر بھی بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہوئی نہیں رہو ویسے گوگل پہ فون بے پہ ایک بات یاد آئی آج کل ہماری جو نیو جنریشن ہے نا وہ پوری انہی چیزوں پہ ڈیپینڈ ہوتی جا رہی ہے سیلری اکاؤنٹ میں آ رہی ہے اکاؤنٹ سے جا رہی ہے جیب میں کیش ختم ویسے تو آپ چاہے نہ رکھے لیکن ایک نصیحت اور ایک بطور مشورہ کے ایک بات کروں گا جب کبھی گھر سے نکلا کریں تو خالی اپنے موبائل کے پیسوں پہ اعتماد نہ کیا کریں اپنی جیب میں الگ سے رکھا کریں الگ سے رکھا کریں یہ بہت بہت اہم جیز ہے اور آدمی کو سفر میں بعض مرتبہ ایسی قیدیات بیش آ جاتی ہے کہ بندہ تھس کے رہ جاتا ہے کوئی حلی نہیں ہوتا اس کے بعد ہم لوگ ایک مرتبہ نگینہ سے چلے سارنکل کے لیے یہاں آ رہے تھے اب اللہ کا کرنا میرا آنا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جمعہ میں چھوٹی ہے سنیچر میں مدرسہ ہے تو صبح میں اگر سات بجے مدرسہ تو ہم اس حساب سے آتے ہیں کہ فجر کی نماز آ کے یہاں پڑھنے سہرنکل تو تین بجے کے قریب اٹھتے گھر سے اور وہاں سے روانگی اب اٹھے گاڑی میں بیٹھے اور گھر سے وہاں سے چل دی حریدوار کے راستے میں آ رہا تھا حریدوار سے پہلے ایک جنگل پڑھتا ہے چڑی اپور کا وہاں پہ دھاوے بہت سارے بنے جب گھر سے نکلے ارادہ ہوا کہ وہاں پہ پہنچ کر کے وہاں کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے وہاں چائے پی لیں گے تاکہ اس دماغ تھوڑا سا فریش ہو جائے اب وہاں اتنے کئی سارے حضرات تھے ہم اب وہاں پہ جا کر کے اس کے ہاں بیٹھے چائے وائے اللہ بھلا جو کچھ سب کو کانا پینا تھا سب نے کھایا ذہن میں تھا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ لگا ہوا اسکینر اس کے یہاں پہ اور فون پے ہے تو آرام سے کام ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں کیش تھا نہیں اجب میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پاس نہیں ہے چلو میں اس سے کر دوں گا اب وہاں پہ فاری ہو گئے سارے فاری ہونے کے بعد میں نے فون اپنی ایک عزیز کو دیا میں نے کہا جا کے اسکین کر کے پیمنٹ کرو اب وہ وہاں کرنے کے لئے گیا جب وہاں پہ کرنے کے لئے پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں کے جو علاقے کے نیٹورک کا سسٹم تھا ایک دن پہلے ہوا چلی تھی یا کیا معاملہ تھا کہ ایک دن سے وہ ڈسٹر تھا نیٹورک ہی نہیں آرہا اب ہمارے ساتھ میں جتنے بندے اللہ کا کرنا کہ دو بندے وہ جس سن کا نیٹورک نہیں آرہا ان کے فون پہ اسی پہ چل رہے ان کے پیمنٹ اس لئے نہیں ہو پا رہے کہ وہ نیٹورک نہیں دوسروں کے میں اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے اب جب وہاں پہ وہ نہیں چلا میں نے کہا بھئی کیش میں نے کہا دوسروں سے کہ تم لوگ کر دو جا کے انہوں نے کہا کہ کیش ہم میں سے بھی کسی کے پاس نہیں ہے چھے لوگ ہیں سفر میں ساتھ میں ایک بندی کے پاس کیش نہیں ہے اور کھا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اب تو چھتنا ہے اور کیا ہونا ہے اڈہا پہ والا کیا کرے گا اور میں نے کہا بھائی کیا حل ہوگا تمہارا کھا پی تو لیا اب بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے ٹھکر نہ کیا تھا اور آخری حل تھا بھائی اور اس کی محنت سماجت ہی کر سکتے اور تو کوئی حل ہے ہی نہیں ہمارے پاس میں مان گیا تو ٹھیک اور نہ دیکھا جائے گا پھر خیر میں گیا اس کے بعد میں نے کہا بھائی ایسا ایسا مسئلہ پیش آ گیا اگر آپ اجازت دیں تو کل تک آپ کے پاس یہاں پہ رقم پہنچ جائے گی آپ ہمیں اگر جانے دل کو تو خیر بیچارے کے دل میں نرمی آ گئی ہے کیا آ گیا اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ جائیں باعزت وہاں سے چھٹکارہ حاصل ہو اب ہم لوگ یہاں پہ پہنچیں پھر اگلے دن جو روڈویل بسے جاتی ہیں میں نے علمے سے ایک کے پاس جا کے میں نے کہا کہ بھائی اس کو جب آپ قدر سے گزرنا وہاں پہ وہ ایک ڈابے والا ہے نمبر یہ ہے آپ اس کو یہ رقم بیش کر دینا باقی یہ رقم آپ کی خدمت کا تو وہ اس کے ذریعے اس تک پہنچ ہوئے لیکن وہ دن ایسا تھا کہ اس دن سے لے کر کہ آج تک یہ نصیحت ملی میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ سفر میں جائے نہ یا کہیں باہر نکلیں تو ان ڈیجیٹل ٹیگوں پہ اعتماد نہ کریں اپنے پاس میں کچھ نہ کچھ جیب کے اندر کینٹ ضرور رکھیں شہر کے اندر ہیں ایک علاق بات ہے لیکن باہر کیا مرحلہ پیش آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ بات چونکہ یہاں درمیان میں آئی تھی اس کی اس لئے میں نے آپ کے ساتھ نے ذکر کر دیا کہ کسی کے بھی ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ ہر اکاؤنٹ میں ہیں وہاں سے کر دیں گے لیکن این وقت پر کیا کیفیت پیش آ جائے کوئی بروسہ نہیں وہ تو شکر ہے کہ وہ بیچارہ ایک آن ڈابے والا تھا آن مان لیجی آپ کسی پیٹرول پنگ پہ تیل ڈلوالے یا کوئی اور مسئلہ بڑا معاملہ پیش آ جائے پھر آپ کہاں تک الجھے پھریں گے اس لئے آدمی کو اپنا معاملہ پرفیکٹ رکھنا چاہیے بہرحال مسافر اب مسافر ہے کوئی اس کے بعد پیسے نہیں ہے اسے ضرورت ہے وہ چاہے اپنے وطن میں کتنے ہی مالدار ہیں اگر اسے ہماری سامنے ضرورت پڑے تو اس کو مدد کر دینی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی تو تو کاروں میں بیٹھا وہ گھوم رہا ہے تو انہیں تو کپڑے ایسے پہن رکھیں دیرہ تو یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے تجھے کیا ضرورت نہیں ہو سکتا ہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ لیکن اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے اور آ ہی جاتی ہے پہ اس لیے یہ باتیں بندے کو نہیں کرنی چاہیے اگر کہیں پہ لگے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے تو اپنی کوشش کے مطابقہ مدد کر کے بے فکر ہو جائے سمجھ گئے سارے نظرہ مسافر کی مدد اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں پہ بڑی پیاری بات فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ابن السبیل اس سے مراد مسافر نہیں بلکہ اس سے مراد مہمان ہے مہمان ہے یعنی مہمان پہ خرچ کرنی کی عادت ڈالو یہ چیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمائے بہرحال دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ چاہے مسافر مراد لے لیں یا اس سے مہمان مراد لے لیں دونوں کے اوپر اگر خرچ کرنے کا موقع ملے تو یہ سعادت ہے بندے کے لئے اور اس کا ہمیں اور آپ کو احتمام کرنا چاہیے مہمان میں بھی آج کل اس میں بھی ہمارے یہاں غفلت ہے مہمان آنے میں بھی ہم پہلے اپنا مفاد دیکھتے کہ کس کے آنے سے ہمارا فائدہ ہے جس کے آنے سے ہمیں لگے کہ ان کے آنے سے فائدہ ہے اب فائدہ ہمارے یہاں کیسے دیکھا جاتا ہے دو طرح یا تو جب یہ آ رہے ہیں ہاتھ میں تھیلیے کتنی لے کر آ رہے ہیں دیئے گی یا تو ہم اس سے چیک کر دیں یا چلو اگر ہاتھ میں نہیں لے کر آئے تو جب یہ یہاں سے جا رہے ہیں تو کتنے نوم دے کر کے جا رہے ہیں اگر کوئی آپ کے گھر پہ آیا نہ تو آنے میں تھیلیے لایا نہ جانے میں نوم دے کر کے گیا تو اگلی بار جب وہ فون کرے گا میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں بندہ کہے گا ایسا ہے ابھی اہلیہ بیمار ہے کچھ دن بعد تشریف لانے بندے بہانے بنا لیں اس کو بلانا بھی کہا رہے ہیں یہ تو خرط کچھ نہیں کرتا لاتا کچھ نہیں یہ جو ذہنیت ہے نا یہ بھی غلط ہے بھئی مہمان کا ہمارے گھر پر آنا یہ کافی ہے یہ اس کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ چل کے ہمارے گھر آ رہا ہے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے مہمان کا آنا اتنا بابرکت ہے اتنی اللہ نے خیر و برکت مہمان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے کہ مہمان اگر چل کر کے ہمارے گھر آ رہا ہے بندے کو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے کہ مہمان گھر آئیں ہاں اگر وہ اس کے ساتھ میں کچھ لے آئے توٹھی نہ لائے تب بھی خوش رہنا چاہیے اس بات پہ ذرہ برابر نوٹ کرنا یا ان باتوں پہ ناراض ہونا اس کا مطلب یہ کہ ہم پھر یہاں پر مہمان کی خدمت نہیں ہم یہاں پر بھی چاپلوسی اور پیسہ نوازی کر رہے ہیں پھر عبادت کا ثوافت ہوں اس لئے مہمان کی مہمان ہونے کی حیثیت سے عزت کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر چاہے کوئی امیر آئے ہم اس کی بھی عزت کریں گے پھر چاہے غریب آئے ہم اس کی بھی عزت کریں گے ہمارے یہاں دورہ میں یار نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا چوتھے نمبر پہ کہ ابن السبیل پہ خرچ کرو اس کی ایک تفسیر یہ کہ اس سے مراد مسافر ہے جو ضرورت مند اور دوسرے مانع اس کے عبداللہ ابن عباس نے بتائی کہ اس سے مراد مہمان ہے اس کے اوپر اچھی طرح خرچ کرو جو اپنی حیثیت ہے موسیقی 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 موسیقی